بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارت کے رو کے سابق چیف نے اپنے آرٹیکل میں جو انہوں نے کچھ ہی دیر پہلے لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے یہ اٹیک کیا ہے اب اس کے لئے وہ دلیل کیا پیش کریں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں وہ جنرل ریٹائر شویب امجد کا ایک پرانا ویڈیو کلپ جو جی این این کے ساتھ حامید میر کے پروگرام میں انہوں نے بات کی تھی کہ ابھی کشمیر کی مومنٹ جو ہے وہ بڑی خطرناک حد تک اُبھر رہی ہے ابھی وہاں پر کوئی خود کے شملہ آور یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن آنے والے وقت میں یہ بات آ جائے گی اب ان کی اس بات کو انہوں نے راو نے کیسے کیش کروایا ہے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے بھارت میں چلایا جا رہا ہے اور خاص طور پر پاکستان کے اندر غدار میڈیا پاکستان کے اندر لبرل فسادی سیکلر جو سی ای ای ار آ کے پیڑ ہیں وہ لوگ پورا کلپ چلا رہے ہیں دیکھئے پاکستان نے کیا اب آپ کو ایک چیز بتا دیں اگر آپ اس کو چلا رہے ہیں تو ذرا وہ بھی چلا لیجئے جو پروفیسر نے ٹویٹ کی تھی چند مہینے پہلے کہ اگلے پانچ مہینے کے اندر اندر پورے بھارت میں فسادات ہوں گے اور مودی الیکشن سے پہلے بہت بڑا فساد کرے گا سب سے پہلے تو جنرل شویب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ان کا جو کلپ اس وقت ہر جگہ چلے گا آپ کو پتا چلے گا انہوں نے ایک بات جنرل نظریہ کے اندر کی تھی کہ آپ اس مومنٹ کو اٹھائیں گے تو کہیں نہ کہیں سے تو جواب آئے گا اب چونکہ پاکستان کا ہر ایک ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے لے کر پاکستان کے فیس بک پیجز یوٹیوب چینلز ہر چیز کو را بیٹی پیچھے مونیٹر کر رہی ہوتی ہے انہوں نے یہ کلپ سنبھال کر رکھ لیا اور خاص طور پر یہ چیز حامد میر کے پروگرام میں ڈسکس ہوئی ہے تو پھر تو آپ سمجھ ہی جائے کہ معاملہ کہاں سے کہاں تک ہے اب انہوں نے اسی سٹیٹیجی کو استعمال کیا کہ بعد میں ہم اس کلپ کو یوز کریں گے اور بتائیں گے سب سے بہلے تو بات آپ اچھی طرح جتا کشمیریوں نے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑے ہیں وہ کبھی وائلنٹ نہیں ہوئے انہوں نے نسل در نسل انہوں نے کام کیا ہے اب جو کشمیر کی اس وقت جو قیادت ہے ہریت کی وہ چونکے بوڑی ہو چکی ہے اب انہوں نے جتنا کرنا تھا وہ انہوں نے ان کو روک لیا ہے ان کے جانے کے بعد آگے کیا معاملت ہوں گے وہ کوئی نہیں جانتا آپ ایک تحریک کو کب تک روک کر رکھ سکتے ہیں اور وہ بھی جب جینیت تحریک ہو انہوں نے کیا کیا کہ اس مومیڈ کو خراب کرنے کے لیے یہ جالی فراڈ دھماکہ کیا یعنی تین سو پچاس کلو کا بارودی مواد لے کر ایک گاڑی کشمیر کے اندر پوری چیک پوسٹ کلیر کر جاتی ہے اور وہاں پر سات لاکھ آرمی ہے کوئی روکنے والے ہی نہیں ہیں انہیں یعنی یہاں پر تو آپ چیک پوسٹ سے گزر کر جاتے ہیں آپ کی ایک ایک چیز کی چیکنگ ہوتی ہے عام کشمیری وہاں پر جاتا ہے اس کے لباسوں کی چیکنگ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو چیک ہی نہیں کیا لہٰذا ایک چیز تو یہ انہوں نے بیسیکلی کشمیر کے موضوع پر پاکستان کو متنازع بنانا ہے کشمیریوں نے اگر ایسا بڑا حملہ کرنا ہوتا تو ان کے پاس وہ وقت بہترین تھا جب مودی کشمیر کے دورے پر تھا اور جھیل کے خالی کناروں کی طرف دیکھ دے کر ہاتھ ہل آ رہا تھا تب تو کوئی حملہ نہیں ہوا اب جب پاکستان پر پوری دنیا کی نظریں لگے ہوئے ہیں افغانستان امن کے لیے اور سعودی شہزاد پاکستان کے دورے پر ہے تو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں حملہ کروا دیا ماضی میں ہر اہم موقع پر بھارت نے ایسے فالس فلیکس آپریشن کروائے تاکہ اس کا ملبا پاکستان پر ڈال کر اپنے مقاصد پورے کیے جا سکے دیکھئے دائش کو وادی میں لاکر ایسی پرتشدد کاروائیاں کروانا یہ بھارت کی مجبوری ہے دیکھئے ذرا معاملات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے پاکستان نے ٹی ٹی پی کو جہنم واصل کیا افغان طالبان ون کر گئے یہ دو معاملات ہیں اس کے بعد اب ذرا اس چیز کو آپ کو انڈرسٹائن کرنا پڑے گا کہ دائش نے اب ہیلیکوپٹروں پہ آنا ہے اور لیزر ہیلیکوپٹروں پہ آنا ہے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اب ان لوگوں نے جو دائش کریئٹ کیا اب ان کو یہ لانا چاہ رہے ہیں وادی کے اندر یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھئے جی یہ تو مومنٹ جو ہے وائلنٹ ہے آج تک کشمیریوں نے اگر اس طرح ہتھیار اٹھا کر لڑنا ہوتا تو وہ کبھی لڑتے دائش کو پہلے شام سے افغانستان منتقل کیا گیا افغانستان میں دائش کو بھارت ہی نے سپورٹ بھی کیا اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دائش کو بھارت کشمیر میں لاکر اس کی آزادی کی تحریک اور نقصان پہچانا چاہتا ہے ماضی کے اندر آپ دیکھئے دائش نے کن کے خلاف لڑا افغانستان کے اندر انہوں نے افغان طالبان کو مارا ٹی ٹی بی کا ایک بندہ نہیں مارا اسرائیل کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی شام میں روس کے حمایت یافتہ دستے کو امریکہ کے خلافتے ان کو مارا فلسطین کی آزادی کے لیے لڑنے والے حماس کے القاسم برگیٹ کے لوگوں کو بھی دائش نے مارا دائش افغانستان آئی تو یہاں پہ لڑنے والوں کو جو امریکہ کے خلاف لڑے تھے ان کو مارا اب یہ بھارت کے ساتھ مل کر کشمیر میں دنگے فسادات کروانا چاہتے ہیں یہ ہیں وہ تمام معاملہ جس کو لے کر یہ آگے چلنا چاہ رہے ہیں نام ہمیشہ یہ اٹھاتے ہیں کسی اور کا اور کام کسی اور کا کرواتے ہیں جنرل شیف کا جو کلپ چلا رہے ہیں بسیکلی انہوں نے اس کلپ کو سنبھال کر رکھ لیا تھا کہ ہم اسی کو دے کر آگے کام کروائیں گے کس بندے کو نہیں پتا تھا کہ مودی نے الیکشن سے پہلے یہ کام کرنا ہے دیکھئے الیکشن سے پہلے جو اڑی فلم کو ریلیز کرنا اور ہر جگہ پر یہ کہنا کہ ہم نے سٹرائک کرنا ہے ہم نے سٹرائک کرنا ہے اور اچانک پاکستان کے اندر معاملات خراب کرنے کے لیے ٹائم دیکھی انہوں نے کون سا چنا کہ جب سعودی عرب کا اہم ترین دورہ ہو رہا تھا حالی کے اندر ترکی کے اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ مودی کہنے جا رہے ہیں محمد بن سلمان کو جو ان کا دورہ ہوگا کہ انہوں نے افغانستان سے نہیں نکلنا اور اگر افغانستان سے امریکہ نکل گیا تو ان کے لیے مسئلہ آگا لہذا آپ انٹرنیشنل لیول پر امریکہ سے بات کرنی ہے یہ تو ہے وہ معاملات جو یہ کرنے جا رہے تھے اسی طرح ان لوگوں نے آگے بھی اٹیک کرنے ہیں ہم انشاءاللہ تیار ہے ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے پاکستان ہر لحاظت تیار ہے اس دفعہ اگر کوئی تماشا ہوا بعد میں پتا چلتا ہے خودی اٹیک کروا کے آٹھ دس سال بعد پتا چلتا ہے اجملکہ صاحب کا ڈومیسل نکل آتا ہے بھارت کی ریاستوں سے یہ ہے وہ مسئلہ اگر اس دفعہ کوئی تماشا ہوا تو ہم تیار ہیں اور اس دفعہ پوری طرح تیار ہیں نہ تو ہم ان کے اندر کے جو ہمارے اندر جو ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں ان کو چھوڑیں گے نہ ہم انٹرنلی سے لے کر ایکسٹرنلی کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے لہٰذا کسی غلط فہمی میں کوئی نہ جئے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں